خدامد آپ سب کو برکت ہے ایک بار پھر ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے خموشی سے ہم خدامد کی شکو گزاری کریں گے سارے وقت میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے جو لوگ دور سے آئے ہیں ان کے لیے بھی شکو گزاری کریں گے اور سارے پروگرام کے لیے جنہوں نے آرگنائز کیا ہے بچوں کے لیے ان کی ٹیچروں کے لیے خدامد کی شکو گزاری کریں گے بچے اپنی زبانوں کو بندھ رکھیں بچے گفٹ جو ہے اپنا گھر جا کر دیکھیں فیزان شور نہیں ڈالا خموشی کریں اسمانی باپ تیرے بیٹے یسو کے نام میں تیری شکو گزاری کرتا ہوں اس سارے وقت میں موسم میں خدامد نے ہماری رہنمائی کی آئے پاک خدامد تیرے لوگوں کے لیے جنہوں نے وقت دیا ہے اس کے لیے تیری شکو گزاری کرتے ہیں اور ہم مل کر اپنے اس ملک پاکستان کے لیے سلامتی چاہتے ہیں پاک خدامد اس ملک پاکستان پر تیرا پزل اور تیرا رحم مانتے ہیں ہر طرح کی دشتگردی تیرے نام سے خدامد جاتی رہے راسمانی باپ اس دن پاک خدامد تیرے لوگ جو ازاد ہوئے اس کے لیے تیری شکو گزاری کرتے ہیں آج جو اس ازادی کو سیلیبریٹ کیا ہے خدامد تاکہ تیرے نام کو جلال ملے بزرگاہ سبانی باپ ان بچوں کے لیے جنہوں نے پاک خدامد تمام کاموں میں خدامد اچھی پرفارمز کیا ہے ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں پاک خدامد دور سے آئے ہوئے تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت کو مانتے ہیں ان کے سفر میں خدامد تو ان کی رہنمائی کرنا تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اور آج جو اس بانی باپ یہ سارا جلال ہم تیرے بیٹے اپنے خدامد یسو مسیح کے نام کو دیتے ہیں آمین اور جس طرح میں خدامی یسو مسیح نے کہنا سکھایا تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک بنا جائے تیری بارشہ ہی آئے تیری مرسی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹھی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے قصورہ کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصورہ معاف کر ہمیں ازمائش منینا بلکہ برائی سے بچھا کیونکہ بارشاہت قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے آمین اب ہمارے خدامی یسو مسیح کا فضل خداباب کی محبت پاک روح کی اور فاقت اور شراکر تمام قدسینوں اور تمام عالمگیر قریسیوں اور بالخصصاً اس سازر جماعت اور ان کے گرانوں کے ساتھ اور اس ملک پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین خداباب بیٹھے اور روح القدس کے نام میں آمین آپ سلامتی سے جا سکتے ہیں گوڈ بلس یو آپ بای موسیقی